یہ کسی بھی طرح سے عورت مارچ نہیں ہے ہم جو کل کرتے تھے ہم آج ہو ہی کرتے ہیں کل بھی ہماری مرضی ہوتی تھی آج بھی ہماری مرضی ہے میرا مو میری مرضی میں سمجھتا ہوں کہ عورت مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک صرف ٹائم بیسٹ ہے اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی عورت مارچ کے حوالے سے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک اس ویڈیو کے بالکل آخر میں ادھر یا ادھر چل رہا ہوگا اس پر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو پوری مکمل دیکھیں اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا عورت مارچ جو ہے میری نظر میں جس طرح سے اس کو نیگٹیوٹی میں لے کے جایا جا رہا ہے یہ کسی بھی طرح سے عورت مارچ نہیں ہے مطلب ہم اسلام سے نکل کر جو ازادی چاہ رہے ہیں وہ اس کے تو جس پر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑو میں اسی عورت مارچ کے بلکل ساتھ نہیں ہوں عورت مارچ جو نوبل پاوز کے لئے شروع کیا تھا اگر آپ دس پوائنٹ پڑھیں تو بڑے اچھے پوائنٹس ہیں جس پر اویانس کمپین ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے اور جب بھی ہم کمپین ڈیزائن کرتے ہیں سوسائٹی میں تو اس کا ایک بڑا پوزیوٹیف سا مقصد ہوتا ہے لیکن ایم بیری سوری کہ یہ پروپاگنڈا بن چکا ہے اور ایسا پروپاگنڈا بن چکا ہے جس نے عام انسان کی زندگی کو بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیا یہی ہے کہ میں اگنس ٹلوس مارچ کیا پر اس کو اٹھک ہے آپ کو اپنے حکوک اپنے گر میں اپنے شوہر سے ملتے ہیں اگر حکوک مل رہے ہیں تو یہاں پر اس وقت یہ مجھے کے لئے ہم آئے ہیں اور ہمیں انجوائے کر رہے ہیں ہمیں کوئی پروblem نہیں ہے ہماری بیر ہم بچے ساتھ ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں عورت مارچ کو میں سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ ہم جو کل کرتے تھے ہم آج وہ ہی کرتے ہیں کل بھی ہماری مرزی ہوتی تھی آج بھی ہماری مرزی ہے اور یہ ایک فریڈیوم ہے ہمیں پاکستان کے اندر کہ ہماری جو کل مرزی تھی ہماری آج وہ ہی مرزی ہے ابھی میں اس ٹیڈیم کے باہر کھڑی بھی تھی میں ڈیوٹی پر رہوں ایک لڑکا جو دون سے مجھے دیکھ رہا تھا میرے پاس آیا اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بڑے گوھر سے دیکھ رہا تھا کافی دیر سے میں نے پوچھا کیوں تو اس نے کہا میرا مو میری مرزی میرا جسم ہے میری مرزی ہے لیکن ہمیں اسلام نے بھی کچھ چیزیں دیا ہمیں ہمارے حقوق بتایا ہے تو دیفینیٹلی میں اس کے اگنسٹ ہوں اور میں اس عورت مارچ کو بھی سپورٹ نہیں کروں گی اس طرح کے ازادی ہمارے یورپ اور امریکا والا کو اس طرح کے ازادی ہم چاہتے ہیں تو سوری ہم ایک اسلامی کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں ہمیں ازادی دینے والا جو ہے وہ ہمارا اسلام ہے تو ہم اسے باہر نہیں نکل سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عورت مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک صرف ٹائم بیسٹ ہے اور اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اوپر فوکس کریں اپنے آپ کو بہتر کریں اور ان چیزوں سے نکلیں کیونکہ ٹائم بیسٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اب یہ بات مزاق بن چکی ہے تو خدارہ اس کو روکیں یہ جو ایک ایلیٹ کلاس کا پروپاگنڈا ہے اس کو ختم کریں یہ عورت مار کے میرے پاؤں میں کتنے انس کا ڈیفرنس ہے یا میں کھانا خود گرم کرے میں نہیں گرم کر کے دوں گی یہ ہمارے قومی ایشیو نہیں ہے عورت جو ہے وہ بڑی خصورت چیز ہے عورت اللہ تعالی نے مقام دیا اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دیا اور آپ کہتے ہیں میں ہمارا نہیں بننا جاتی میں بچے نہیں پیدا کرتا ہماری عورت کے رسپیکٹ ہی ہے کہ ہم اچوک ازاد پر رہے ہیں ہماری وائف زادہ ہے بچے ہیں میرے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اس میں عورت کو اور سے زیادہ رسپیکٹ کیا چاہیے اور اس ورڈے کو تو بالکل بھی میں مانتا نہیں اگر آپ بینرز ایسے کانٹروورسل اٹھا کے بات کریں گے تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا آپ خود خواتین وزاق بن جائیں گی اور عام عورت کی زندگی کو متاثر نہ کہیں صرف اس آر میں کہ آپ کو ریٹنگ پھائیں جی تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی پانچ سے چھ خواتین کے ساتھ میری بات ہوئی اور بڑی مشکل سے میں نے ان کو ایگری کیا کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں اس کے علاوہ بہت سی خواتین کو میں نے روکا میں نے ان سے بات کرنا چاہی میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا انہوں نے کہا بلکل اس بارے میں ہم سے بات نہ کریں پچھلی ویڈیو جس کا لنک اس ویڈیو کے انڈ پہ یہاں پر یہاں پر چل رہا ہوگا اس پر کچھ لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ آپ نے صرف مردوں کا موقف لیا ہے آپ نے خواتین کا موقف لیا ہی نہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ باعث جو آپ نے کیا ہے آپ نے ویسی آپ نے ویورز اٹریک کرنا تھا تو لہذا اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے ویڈیو بنائیں اگر آپ لوگوں نے اپنا پوائنٹ آف یو دینا ہے عورت مارچ کے حوالے سے تو یہ میرا نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر اپنا ویڈیو میسج بنائیں اور مجھے بھیجیں لیکن ویڈیو بنانے سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھیں کوشش کریں کہ موبائل کو اس انگل میں نہیں رکھنا آپ نے موبائل کو یوں ہوریزنٹل پکڑنا ہے اور اس طرح سے ویڈیو بنانے یہ تیس چالیس پچاس سیکنڈ یا ایک منٹ کی اور آپ نے مجھے بھیج دینی ہے کل لاہور میں عورت مارچ میں کور کروں گا میں آپ کو وہاں پر جو بھی صورتحال ہوگی اس حوالے سے مکمل ویڈیوز بناوں گا ادھر لوگوں سے بات کروں گا کیا اس مارچ میں ہو رہا ہے میں اصل حقیقت دکھاؤں گا تو جڑیے رہے میرے ساتھ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو بھی لائک کریں شیئر کریں کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ